پہلی خبر جو بڑی خبر ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ رافہ سے ہیں پہلی خبر رافہ میں اسرائیل کے حملے کو لے کر ہے اسرائیل کے حملے کا جواب حماس کیسے دے رہا ہے جنگ کے میدان سے سوپر ایکسکروزیو ہم رپورٹ آپ کو دکھائیں گے اور دوسری خبر کریمیا میں یوکرین کے حملے سے روس کے سولہ فائٹ اجیک تباہ ہو گئے ہیں کیا کریمیا پر اٹیک مہا ید کرائے گا یہ بڑی خبر تیسری بڑی خبر چین کے دورے پر پوتن تو تائیوان کے آسمان میں جنگی حل چل کیوں دکھی ہے یہ بڑا سوال ہے اور چوتھی بڑی خبر گرے منتری کا کشمیر دورہ تو پاکستان میں ہر کمپ کیوں چین بھاگے بھاگے کیوں گئے پاکستان کے ودیش منتری پانچویں بڑی خبر پانچویں چرن کے لیے ووٹ یودھ کا کھٹا کھٹ راؤن دکھائیں گے راہل گاندھی کو پی ایم موڈی کا کھٹا کھٹ جواب آج ٹرینڈنگ ہے فکر آپی میں آج سب سے پہلے غازہ کے ودونس کی لڑائی دکھائیں گے غازہ میں اسرائیل اور حماس کے بیچ دو سو تیس دنوں سے بھیشن جنگ چل رہی ہے وہاں سے ابھی تک ایسی ہی خبریں آتی رہی ہیں کہ اسرائیل کو اس ید میں کافی بڑھت مل چکی ہے اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ خان یونکس کے بعد رافہ میں بھی حماس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے نیتنیاہو نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کی رافہ کی لڑائی بھی کچھ دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی لیکن جنگ کے مورچے پر اصل تصویر کیسی ہے کیا سب کچھ ویسا ہے جیسا اسرائیل دنیا کو دکھا رہا ہے کیا پورے غازہ پر اسرائیل کا قبضہ ہونے والا ہے کیا غازہ میں حماس اب انتم سانسے لے رہا ہے یا نیتنیاہو نے حماس کی ہار کا بھرمجال پھیلا رکھا ہے ہم نے آپ کو اب تک اسرائیل کے ہوای حملے اور ٹانکوں سے پرہار کے کئی ویڈیو دکھائے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بیٹل گراؤنڈ سے حماس کا بھیشن پلٹ وار دکھائیں گے اس سے آپ یہ جان پائیں گے کہ حماس دم نہیں توڑ رہا ہے وہ غازہ میں ابھی بھی زندہ ہے اور ڈٹ کر اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے غازہ یدھ کے جتنی بھی خبریں لوگ سوشل میڈیا پلٹ فارم سے لے کر اخباروں اور چینلوں پر دیکھ سن رہے ہیں اس میں ایک بات کومن ہے حماس جنگ ہار رہا ہے اسرائیل جیت کے قریب لیکن جنگ کے میدان سے ریال تصویر کیسی آ رہی ہے دوسرا پہلو کیا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسرائیل پر غائل حماس کے لڑاکے بھاری پڑ رہے ہیں وہ رافہ سے لے کر اتری گازہ تک انڈرگراؤن رہ کر اسرائیل کے سینکوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کی بانگی ہے یہ پہلا ویڈیو یہاں ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہے باہر سڑک پر اسرائیلی دیفنس فورس انفینٹری کے تین سینک تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھے تھے کہ تبھی ان پر غات لگائے حماس کے ایک لڑاکے نے آر پی جی سے اٹیک کر دیا حماس کا دعوہے کے تینوں اسرائیلی سینک موقع پر ہی مارے گئے حماس کا یہ بھیشن پلٹ بار ال جائتون علاقے میں ہوا اب یہ دوسرا ویڈیو دیکھئے یہ رافہ کا بتایا جا رہا ہے وہی رافہ جہاں کے لیے نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی مضبوط سینہ کے دم پر یہاں کی جنگ کچھ دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی اسی رافہ میں آئی ڈی ایف کے سینک حماس کے لڑاکوں کا شکار ہوئے ان پر غات لگا کر حملہ ہوا حماس کے پلٹ بار کا یہ تیسرا ویڈیو بھی دیکھئے یہاں سڑک پر کھولے میں اسرائیل کا ایک ٹانک دیکھ رہا ہے ایک بیلڈنگ میں اسرائیل کے کچھ سینک نظر آ رہے ہیں دوسری بیلڈنگ میں چھپے حماس کے لڑاکوں نے انہیں نشانہ بنایا راکٹ فائر کر کے اسرائیلی سینہ کو نقصان پہنچایا ایسے ایک نہیں غازہ سے کئی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جس میں حماس کی آکرامکتہ کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہے جسے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ حماس یہ جنگ ابھی ہارا نہیں ہے وہیں اسرائیل کو کس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے غازہ سے یہ سچ بھی ائر لفٹ والے ویڈیو کی شکل میں سامنے آ رہا ہے غازہ پٹی میں ویڈھونسک لڑائی کے بیچ اسرائیل کی میڈیکل ٹیم سپر ایکٹیو ہے جنگ کے میدان سے کئی غائل سینکوں کو ائر لفٹ کر کے اسرائیل کے اسپطالوں میں پہنچایا گیا ہے اسی طرح کا دوسرا ویڈیو دیکھیں جس میں آئی ڈی ایف کے چار ہیلیکاپٹر اسرائیلی شہر بیر شیوہ کے سرو کا اسپطال کے اوپر منڈراتیں دیکھیں دعویہ ہے کہ اس میں غازہ سے لائے گئے غائل اور مرد اسرائیلی سینک تھے خود اسرائیل کی سینہ نے مانا ہے کہ غازہ میں جنگ کے بیتے 48 گھنٹے سینہ کے لیے کافی کٹھن رہے بیتے 48 گھنٹوں میں حماس کے پلٹوار میں اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا ہے یہ آنکڑے سامنے آنا باقی ہیں لیکن اسرائیل نے حماس کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اس کا دعویہ ضرور سامنے ہے آج ہی اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی ہے کہ رافہ کی لڑائی میں اس نے اب تک حماس کے سو لڑاکے مار گرائے ہیں اسرائیل ڈیفنس پورس کا یہ بھی کہنا ہے کہ رافہ میں آپریشن کا دائرہ سیمت ہے حالانکہ آئی ڈی ایف نے یہ بھی مانا ہے کہ جبالیا میں ویدونسک لڑائی چھڑی ہے وہیں عام فلسطینیوں کی بات کریں تو سینک پراشو کے مطابق رافہ سے اب تک چھے لاکھ لوگوں کو باہر نکالا جا چکا ہے حالانکہ اس وقت بھی قریب نو لاکھ لوگ رافہ میں پھسے ہوئے ہیں جن کے نرسنگھار کا خطرہ بنا ہوا ہے اس پیچ غازہ آپریشن کو لے کر نیتنیاہو سرکار میں ہی ودود کے سر سنائی دینے لگے ہیں حماس پر آکرامک رہنے والے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گالنٹ نے پی ایم نیتنیاہو کے خلاف ہی مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے جنگ کے بعد غازہ کے بھوشے کو لے کر نیتنیاہو کی یوجنہ کو نکار دیا ہے ایک طرف چیتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فلسطینی زمین پر کبھی بھی اسرائیل کا شاسن نہیں ہونے دیں گے گالنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سرکار نے صحیح سمیہ پر غازہ کے لیے حماس کا بکلپ نہیں ڈھونڈا تو اسرائیل کا ملٹری آپریشن کمزور پڑ جائے گا حماس پھر سے مضبوط ہو جائے گا اور اسرائیل کی سینہ کو دوبارہ انہی جگہوں پر جنگ لڑنی پڑے گی جہاں پہلے آپریشن پورا ہو چکا ہے ویسے اس بات کی سمبھاونا زیادہ ہے اور ہم نے تھوڑی دے پہلے حماس کی آخرامکتہ پر آپ کو جو رپورٹ دکھائی ہے وہ بھی اس بات کی پشتی کرتی ہے لیکن اسرائیل کے لیے برا سپنا صرف حماس نہیں ہے ہزباللہ اور ہوتی نے بھی ایک ساتھ مورچہ کھول رکھا ہے جب اسرائیل یہ دعویٰ کرے کہ اس نے گازہ پر بڑھت بنا لی ہے تب حماس کے لڑا کے کیسے چنوٹی دے رہے ہیں اور حماس کے ساتھ ہی اسرائیل کے لیے کیسے چیلنج پیش کر رہے ہیں یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے ہزباللہ اسی سمیں سب سے زیادہ آخرامک ہے جب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ رافہ اس کے قبضے میں آنے والا ہے ہزباللہ نے اسرائیل پر سات راکٹ سے حملے کیے اس نے یہ ہوای اٹیک اتری اسرائیل میں کیا اسرائیل نے ان حملوں کو ناکام کرنے کا دعویٰ کیا کہا کہ جان مال کا نقصان نہیں ہوا لیکن یہ ضرور مانا کہ ہزباللہ کے حملوں میں اس کے ایک سنسٹیو اے فوس سائٹ کو ضرور نقصان پہنچا یہ ملٹری سائٹ گیلیلی میں ہے اور یہاں سکائی دیو نام سے لمبی دوری کی مزالے اور ڈرون کے حملوں کی پرارمبک چیتاونی دینے والے بلیمپ یعنی بلون کی تیناتی ہے اسرائیل یہاں ہوئے نقصان کا ابھی آقلن کر رہا ہے لیکن اس کے بعد اس کی اور سے ہزباللہ پر بھیشن پلٹ وار ہوا اسرائیل کی ویو سینہ نے دکشری لیبنان میں ہوای حملے کی اے سٹرائک کر کے ہزباللہ کی راکٹ لانچ سائٹ کو تباہ کر دیا دعویٰ کیا کہ اسی جگہ سے ہزباللہ نے سات راکٹ کا پورا براج لانچ کیا تھا لیکن کہر اتنے پر ہی نہیں رکا اسرائیل کی فائٹ جیٹ نے لیبنان میں اس جگہ بھی بمبر سائے جہاں ہزباللہ کے کئی لڑاکوں کے چھپے ہونے کا انپٹ تھا اسرائیل کی ویو سینہ نے لیبنان کی بیکا ویلی میں کیسی تباہی مچائی اس کا سبوت یہ ویڈیو ہے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اس نے ہزباللہ کے بیس کو نشٹ کر دیا موسیقا